آج صبح تک کب آلیا ماما کو پھون لگاتا رہا ہم ہے پہلے انسی بی کے بریجیرنٹ ہے جمال بھائی جمال بھائی ابھی پھون آیا ہے کہ آلیا ماما کو لے کے کھڑائے ہو اب بیلان کرنے کے بعد آپ کو لے کے کھڑائے ہماری ایکسن چال ہوا ہے جب سے ہمارا ہر سال ہزار اکیڈمی تو بہت سوچ بچار کے پیدا کرتی ہے تو میں نے جو ہے جتے کرنگر کھڑے تھے تو ان میں سے ایک بی جی پی والا ایک انسی پی والا اور ایک آزاد یہ تینوں کے بعد چل رہی تھی اور میں نے فون بھی کیے ان لوگوں کو خود سے کہ آپ آئیے ہم اس کو بتائیے کہ آپ کیا کریں گی جی جائیں گے تو تو یہ تو اس کے پارٹی والوں والوں نے اس کو آنے نہیں دیا بالی امامہ کو جب کہ بالی امامہ کا میرا خود ستہ تعلق ہے بڑا اچھا ہے مگر وہ میرا فون بھی انہیں اڑھا رہے ہو پھر اس کے بھائی نے فون لگا ہے کہ ہم کل آ رہے کل آ رہے ابھی تک کئی بولا گیا وہ نہیں آیا اور سامنے صاحب کو دو تین دن تک بلاتا رہا ہے ان کے فردی حبیب بھائی کوئی ہے وہ آیا ابھی کوئی آ اور آیا ایک دن میں نے فون لگا ہے کہ آپ آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو اسے نے بہت کافی پتمیزی کری سامنے نے فون پر مجھ سے پتمیزی کری تو میں نے وہ جیتے بھورے ہیں میں حبیب سب کو اس کی شکایت کری کہ یہ حبیب بتمیزی کر رہا ہے تو جیتے ہیں کے بعد تو مارے گا پاکڑ گئے اس کی شکایت اس سی ور سب کو کیا میں تو بتمیزی انہوں نے کیا کیا میں نے فون لگایا اس کو کہ ابھی تک آدمی پہنچے نہیں ہیں ہم کو جلی فیصلہ کرنا آیا تو وہ حبیب کو ملو حق کاٹ دیا میں نے اتنا بتجمیزی سے بات کیا اب اپن تو اس لئے بلا رہے تھے کہ سب کی بات سنیں فی اعلان کریں تاکہ ایسے لگے نہیں ابھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی والے پیسے لے لیے تو کوئی ہوں گا ایسا ہوتا ہوگا میں سن بھی رہا ہوں مگر اللہ کا فضل کرم ہے کہ 35 سال ہو گیا کوئی بول دھتا ہے نہیں کہ میں کسی دی پیسے لیا ہوں گا کوئی ایک روپیہ لیا ہوں گا سلطان بوجھتا کوئی بول دھتا ہے کیا نہیں بول دھتا ہے تو مجبوراں کال آج صبح تک کب آلیاں ماما کو پھون لگاتا رہا ہوں پہلے انسی پی کے پیسے لیے جمال بھائی جمال بھائی ابھی پھون آیا ہے کہ والیاں ماما کو لے کہ کھڑا ہے وہ اب اعلان کرنے کے بعد اب وہ لے کہ کھڑا ہے تو اعلان اسی منہ پر کیا گیا کہ یہ تینوں ہم کو بی جے پیسے والے لیے پیدا ہوتا ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بی جے پی بڑی طرح ہارے یہاں بھی ہارے وہاں بھی ہارے بی جی پی کا پیسہ کیا کچھ بھی دیکھنا ہوا رہا نہیں اپنے کو وہ الگ بات ہے کہ لوگ شک کریں بات کریں ہمارا اپنا جو رویہ ہوتا ہے ہم لڑکے بات کرتے ہیں پولیس سی بیشی کرتے ہیں لوگ عوام سے بیش کرتے ہیں ہم پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ رضا اکیڈیمی کا کچھ تو سوچ کے کپ فیصلہ ہوا ہوگا تو پھر میں نے کہا تم جرور آنا وہ مجمون چلنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ تم جرور آنا کیلئے کہ رضا اکیڈیمی کی جو ہے وہ مذہبی اقتلاف ہے سونی محابی وہ اپنی کا ہے مگر قوم ملت کے لیے ہم کہیں نہیں کہیں جمع ہوتے ہیں تو اب میں ساداب بھائی اکرم بھائی کی امیاد کران کر دیا اور انشاءال اللہ کوشش کریں گے باقی اللہ مالی بات ہسپیٹل تھا یہ اپنا ہسپیٹل تو سائن ہے رئیس بھائی بھی آئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر وہ بھی پانچ سال میں اس کو بنانے پائے تو کس سے شکایت کرنے کا چار دن پہلے مہاراستر ڈیموسٹریٹی کئی علمہ ڈیمانڈی شہر کے اپنی مانگوں کو لے کر دیا بالے ماموں کو سمرتا ہیا تو آپ نے انتے کونٹک کرنے ہی کونٹک کرنے ہی کونٹک کروں ملوم نہیں کونٹک کروں اس کو اپنا حق لگا ان کو لگا ہوا آدمی ہے تو لگا دیں کہ پیارے رسول پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وسلم کا کول تھا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو کمی جدو جہد اور جشنجو نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیچ میں انہاہلی پیدا کرنے کے لئے سیاسی لحاظ سے ہمیشہ ایک بات کہی جاتی رہی کہ ایک بڑا آدمی یہ پیسے والا آدمی یہ بڑی پولٹیکل پارٹی ہی چنو جیس سکتی اور در حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کوئی بڑا لیڈر یا بڑا پیسے والا یا بڑی پولٹیکل پارٹی میں بڑا پڑی پڑی پارٹی پہ کوئی نہیں کرتا تو یہ کہیں نہ گئی RSS کی شاجی سے جو پچھلے 75 سالوں سے ہمارے بیچ میں آئے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر بنتا ہے تو ایسی پولٹیکل پارٹی سے بنتا ہے جو ہماری نمائندگی نہیں کرتا ہے وہ چمجگیری چھاپروسی کرنے کے مادیم سے ان نامنیہ سیپولٹ پولٹیکل پڑی ٹلیٹ فارم پہ اپنی چھاپ بنا لیتا ہے جو اسے ٹکٹ دیتی ہے اور چھونکا آنے کے بعد جب ہماری شریعت پہ حملہ آوتا ہے جب ہمارے عالم دین کی ڈاڑھی پکڑ کر موپ انچیں ہوتی ہے جب ہماری بچوں تو برکے پہ پابندی پر دخل دی جاتی ہے تب وہ خاموش رہتا ہے تو جب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیش کی جو پنچائت ہے یہ جو جمہوری حق ہے ہمیں جو دستوری حق ہمارے ملکی سمبینان نے ہمیں دیا ہے ہم نے ڈانش بندانہ طور پر اس کا استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ ڈانش بندانہ طور جو ہے اس کو طریقہ ہمیں بدل لی جو یہ سب ایک طرم جا رہے ہیں فیضہ ایک طرم ہے وہ ہی جیت سکتا ہے اسے جیتا دو تو ہوا کے بپری تیشہ میں چلنے والے کا نام کیا ہے مسلمان ہے ہم تو ہوا ہوا کے ساتھ ہی چلتے آئے پچھتا صاحب جو جیت رہا ہے اس کو جیتا دو اس میں سے بیٹھے ہوئے کوئی بھی میرے بزرگ یا میرے نوجوانی بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا چھوٹا الیکشن یا بڑا الیکشن گزرا ہو جب ہم نے یہ بات نہیں کی ہو کہ آخری تک انتظار کریں گے جو جیت سکتا اس کو جیتا دو تو ہم نے کہیں نہ کہیں ان آریسز کی باتوں پر عمل کرتے کرتے آئے ہیں ہم سبی کا یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہمارے فوت اسی کے ہاتھ میں رزق دینے والا حفاظت کرنے والا ہوئی ہے تو یہ کیوں ہمارے بیچ میں پیدا کیا جاتا ہے کہ بس ہمارے فوت کا وقت واپس بھی جیتی آجے ہیں یہ ہمیں الیکشن کے طور میں ڈانیشمنہ طور پر وہ طاقتیں جو ہمارے بیچ میں اس بات کو پیدا کرتی ہیں کہ بڑا آدمی جیسکتا ہے پیسے والا آدمی جیسکتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے ہیں سارے نمازیوں سے ہمیں چکچا کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں میرے قائد بیریشترہ صدور عویسی صاحب سیاست ہے یہ تیلنگانہ کے ہیدر آباد سٹیٹ پہ مسجد کے میمبر پہ مسجد میں میمبر پہ کھڑو کے سیاسی میں آئے گا کیوں کرتے ہیں کیونکہ سارے آدمی دین جو ہے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ سیاست میں آدمی دین پہ بھی ایسا ہونا چاہیے اور ایک طرفہ جو فیصلہ ہوتا آیا ہے اٹھرہ سو انیس سو اٹھاون سے لے ابھی تک مجلی سے ارتیاط المسلمین کبھی ہاری نہیں ہے اور جو بھی اس ٹیٹ میں سیکلر تاکت سرکار میں آتی ہے مجلی سے ارتیاط المسلمین اپنی بات منوا کے لے لیتی ہیں آپ سارے اکبارت پڑھتے ہیں آپ یہ دیکھیں اتنے کولیجز اتنے آسپیڈل اتنے بچوں کے عالی تعلیم سے لے کے نظام جو بنایا گیا وہ کئی سے بنایا گیا سیاسی طور پر آپ لوگوں کی مدد سے بنایا گیا تو آپ لوگوں کی مدد سے اتنے ہاتھ کے نارے کے نیچے اگر ہم آتے ہیں تو اپنا نمائندہ چون کر آئے گا نہ صرف چون کر آئے گا بلکہ آپ اس کا گھرابان پکڑ کر آپ اپنے اس کا گھرابان پکڑ کر اپنی بات کرنے کا حق حاصل کر سکتے ہیں دوہزار ساتھ میں جو آسسہ بیونڈی میں ہوا تھا ہم سبھی شہر کے الگ الگ کونے میں چھپے ہوئے تھے کوئی قیادت ہم نے ایسی ڈیولپ نہیں کی تھی جو پرشاشن سے سامنے کھڑے ہوکے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ ایسی طاقت ہم کب بنائیں گے ہم اگر لنگڑی طاقت بنائیں گے لنگڑی طاقت بنائیں گے لنگڑی طاقت سے مراد ایک سو کول سیکلورٹ پارٹی کا لیڈر جس کی پارٹی اسے ازاد بھی دیتی ہیں مسلمان کے بارے میں یہ حقیقت ہے کی غلط ہے یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کا لیڈر جو سیکلورزم کی ہکاری بڑھتا ہے جب مسلمانوں پر بن کر آتی ہے بھرکے پر یا موب لینچنگ ہوتی ہے ڈاڑی کی بنیاد پر تو خاموش ہوتا ہے میری پارٹی ازاد نہیں دیتی ہے یہ سچا ہی ہے تو ہم ایسی پولٹیکل پارٹی کو جو چون کر دیں ہمیں بدلاؤ کرنے کے ضرورت ہے میری آپ سبھی موددوانہ گزاری سے کہ آج سے ہی ہم یہ تویین کر لیں کہ آنے والے دستوری حق میں ہم کو حصہ لینا ہے نسائیٹی ایجوکیشن سینٹر میں دسوی اور باروی کے ٹیوشن کے لیے ایڈمیشن کے شروعات ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ نسائیٹی ایجوکیشن سینٹر شہر کی کافی پسندیدہ کلاسس میں سے ایک ہے نسائیٹی ایجوکیشن سینٹر جس کا ریزٹ ہمیشہ سو پرتشد رہا ہے پچھلے سال بیونڈی شہر کی چار بڑی سکولوں کے ٹاپرز کے بچے اسی کوچنگ کلاسس کے تھے نسائیٹی ایجوکیشن سینٹر میں کمپیٹر کے کئی الگ الگ کورس بھی سکھا جاتے ہیں اس کوچنگ کلاسس میں کمجور بچوں کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے اس کوچنگ کلاس میں ویل کوالیفائیڈ ٹیچرز اینڈ سٹاف ہے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کے علاوہ بائیومیٹرک اٹینڈیز بھی ہوتی ہے ہمارا پتہ ہے نسائیٹی ایجوکیشن سینٹر فرس فلور اس کوچنگ کلاس کی بھیونڈی شہر میں کوئی دوسری بلانچ نہیں ہے